بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معاف بھی مانگتی ہوں کیونکہ یہ پریزنٹیشن بہت بھرا ہوگا کیونکہ میں کافی وریڈ ہوں اور مجھے یہ جلدی بنانا پڑا اور میرا کمپیوٹر تھی کام بھی نہیں کرتا اس لیے میں نے فون کے ذریعے یہ پریزنٹیشن بنایا میں سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ آدمی جو ہے یہ دجال کی پزیشن میں ہے ابھی کیونکہ اس نے بات کہی اور دنیا بھر نے بات اس کی مان لی اس نے جھوٹ کہا کرونوائرس کے بارے میں اور کہ یہ کچھ سیریس ڈیزیز ہے اور کانٹیجس ہے یہ سب جھوٹ ہے لیکن ایون پاکستان نے اس کی بات مان لی اور لوک ڈاؤن ایمپلیمنٹ کر دیا اس کے پاس کوئی سائنٹیفک ڈگری نہیں صرف یہ آدمی پل گیٹس یہ سپر رچ ہے اور میں آپ کو جو پاکستانی ہیں جو مسلمان ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں میں آپ سب کو کہتی ہوں کہ احتیاط کرئے اور اگر اس آدمی کے ساتھ آپ کی ملاقات ہو تو اس کو مار دیں شاید یہ دجال نہ ہو لیکن یہ بلکل دجالی کام کر رہا ہے اور دنیا بھر پر کانٹرول کر رہا ہے اب ایک اور آدمی ہے آنٹھنی فاؤچی یہ بھی شیطانی خنزیر ہے اور اس نے یہ جو وائرس ہوا تھا اس نے اس کو ریسرچ کیا تھا وو خان چائنہ میں اچھا اس نے امریکہ سے فنڈنگ لے کر چائنہ میں ریسرچ کی تھی اس وائرس کی اور اس نے کوشش کی تھی کہ چائنیز پوپیلیشن جو ہے ان کو انپیکٹ کرے اور یہ جو فاؤچی ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے اور اگر یہ آپ کے پاس آئے تو اس کو بھی کابو کرنا چاہیے یا مار دینا چاہیے اب میں اس پروفیسر نیل فرگسن کی بات کروں گی یہ بھی شیطانی خنزیر ہے اس نے لنڈن میں یہ امپیریل کالیج لنڈن میں کام کرتا ہے اور اس نے یوکے میں بتایا سب کو کہ گورمنٹس کو کہ ہم کو برٹن میں لاکڈاون کرنا چاہیے کوئی کہیں بھی نہیں جا سکتا لیکن یہ اپنی جو گرل فرنڈ تھی اس کے ساتھ ملتا رہا اور اس کی جو گرل فرنڈ تھی وہ شادی شدہ تھی اب اس نے ریزائن کر دیا ہے میں سمجھتی ہوں کہ اس کو جیل میں رکھنا چاہیے کیونکہ یہ جھوٹا خنزیر ہے اور دنیا کے لوگوں کو کہتا ہے کہ آپ سب گرل میں قید ہوئے رہیں لیکن یہ خود پھرتا رہتا ہے میں آپ کو تنزنیر کے پریزیڈنٹ کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں میں اس آدمی کو بہت رسپیکٹ اس کی عزت کرتی ہوں کیونکہ اس نے کہا جو کسی مسلمان نے نہیں کہا اس نے کہا کہ یہ لکڈان نہیں کرے گا کیونکہ اس نے چرچز نہیں بند کیے اس نے مسجد نہیں بند کیے اس نے کہا کہ اللہ ہماری حفاظت کرے گا الحمدللہ جو سچے مسلمان ہیں وہ یہی کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ یہ کرسٹین ہے یا عیسائی ہے یا مسلمان ہے یا کیا اس کا مذہب ہے لیکن میں آپ کو کہتی ہوں کہ اس کا مذہب سچ ہے اچھا اللہ اس کی عبادت قبول کرے گا ہماری نہیں ہم جو لکڈ امپلیمنٹ کرتے ہیں اور اللہ پر یقین نہیں کرتے اب میں کافر کی نشانی آپ کو دکھاؤں گی اچھا خدیث میں لکھا ہے کہ جب کافر لکھا ہوا ہوگا تو اگر آپ پڑھ سکتے یا نہیں پڑھ سکتے آپ پہچان سکیں گے اور یہ جو انگریزی میں سکس نمبر ہوتے ہیں یہ ہی کافر لکھا ہوتا ہے اچھا اور جو بل گیٹس ہے وہ یہ نشانی ہم سب کے اندر ڈالنا چاہتا ہے وکسین کے ذریعے بھی اور آر ایف آئی ڈی چھپ کے ذریعے بھی اور کچھ لوگ ہیں جیسا میرے ہزبند ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ جب ڈالیں گے تو یہ بعد میں نکال دے گا لیکن ایسا نہیں ہو سکے گا جب آپ نے نشانی لے لی کافر کی تو آپ پھر واپس مسلمان نہیں بن سکیں گے میں تو ذرا میں کہنا چاہتی ہوں کہ اب وقت ہے کہ آپ کہیں دور چلے جائیں سٹیز سے دور تاکہ آپ اللہ کی عبادت کر سکیں قرآن میں لکھا ہے کہ اگر مشکل آئے تو آپ کھیوز میں بھی جا سکتے ہیں اچھا تو اللہ آپ کی وہاں حفاظت کریں گے یا پخاروں پر جہاں ریموٹ ایریز ہیں جہاں موبال سگنل نہیں جاتے آپ وہاں جا سکتے ہیں تو اس کے بعد میں دعا کرتی ہوں کہ آپ اللہ آپ کو گائیڈ کرے آپ کی حفاظت کرے اور آپ کو سکون دے میں دعا کرتی ہوں کہ بچوں بچے جو ہیں اپنے ماں باپ کے لئے سکون بنیں ماں باپ اپنے بچوں کے لئے سکون بنیں اور میں سب دنیا کے لئے سکون بنوں اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ مجھے دجال کے فتنے سے بچائے میری فاملی اور آپ سب کو بچائے اور اگر موت آئے تو میں شہید ہوں ہو جاؤں اللہ اکبر اور اللہ حافظ